السلام علیکم میں ہوں تقریم اور امان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا سونا پنجاب آج ہم آئے ہیں پیر خارہ شریف یہاں پہ میں آپ کو مختلف چیزیں دیکھاؤں گا جیسے پیر خارہ شریف دربار ہے اس کے علاوہ یہاں پہ پیر خارہ شریف کا مشہور کون ہے اور پیر خارہ شریف میں موجود نمک کی کانے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو پیر خارہ شریف میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا چلا گاہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم دربار کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ آج آپ کو ایک ہمارے دربار علیہ کے خادم سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو بہت اچھی بلکہ انفرمیشن لے کے دیتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ آپ ہمیں دربار کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتائیں کہ یہ بزرگ کس طرح یہاں پہ آئے اور ان کی جو پانی کی بارے میں بتایا جاتا ہے کہ شفاہ ملتی ہے ان کا کیا طریقہ کار ہے کس ویے سے مطلب ہے یہ شفاہ کے بارے میں بتاتے ہیں لوگ ایک گردوں کی پتریوں کے لئے سپیشل ہیں تو کیا وجہ ہیں اس کی عوض باللہ ہمی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جس دربار علیہ یا جس درگاہ پہ آذر ہیں آپ کا نام افتاب بلائد پیر محمد کرم شاہ علماروط علی سرکار ہیں آپ کا یہ پیر دا خارش شریف جو با مقام ہے یہ موٹروے جو لاہور کے سیپنڈی اسلامباد جاتے ہوئے لیلہ انٹرچینج سے باہر نکلیں لیلہ شیف سے ہو کر یہاں سالٹ رینج کے بالکل دامن کے اندر آپ کا یہ آسطان حدیہ درگاہ موجود ہے یہاں پاکستان اندرون ملک اور بیرون ملک سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ پورے پاکستان سے اور دنیا سے یہاں حاضری دیتے ہیں اصل میں یہاں آپ تقریباً دو سو سال پہلے آپ کے مرشد جمال الدین رحمت اللہ تعالی کی حکم سامنے بہاڑ کے جوٹی پر آؤں حاضر ہوئے اور یہیں آپ نے اپنی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاری اور آپ کے مرشد نے جب یہاں آپ کو حکم دیا کہ یہاں بیٹھیں تو اس وقت آپ کے مرشد نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ کو میں وہ چیز دے کر یہاں بٹھا رہا ہوں کہ آپ کے پاس دنیا اس طرح آئے گی جس طرح شہد کے پاس شہد کی مکھیوں اور واقعتاً دنیا یہاں روحانی اور دنیاوی برکتیں اور فیض لینے کے لئے مکھیوں بھی طرح واقعتاً آ رہے ہیں وہ آپ کے مرشد کی کشین کوئی لفظ پر لفظ ہوئی ہوئی ہے رہ گیا شفا کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک سند دی ہے جب حضرت زکری علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی تھے تو پچھلی عمر میں بوڑے ہوئے تو مریم علیہ السلام ایک جگہ عبادت کرتی تھی تو حضرت زکری علیہ السلام ایک دفعہ آپ کا دہجرہ بند کر کے گئے اور واپس آئے تو وہاں دروازہ بند ہونے کے باوجود بے موس میں رنگ رنگ کے پھل موجود تھے تو پوچھا جا کہ انہا لکہ حاضر یہ کہاں سے آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اللہ نے دیئے ہیں اور وہ جس کو چاہتا ہے بے حضرت زکری علیکن نبی تھے لیکن اس کے باوجود وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی بڑی محبوب بندی ہیں اور آج اگر میں بھی اپنی من کی جو خواہش ہے وہ پوری یہاں سے کرا لوں تو اس سے بڑی مبارک گڑی ہے اور اس سے بڑھ کر گڑی ہے اور کوئی نہیں ہوگی تو انہوں نے فوراں دعا کی قرآن کہتا ہے ہنالے کا دعا ذکریعہ اسی جگہ کھڑے ہو کر ذکریعہ دعا کیا اللہ مجھے بیٹا عطا کر دی تو ابھی دعا کر کے فارغ بھی نہیں فنادت الملائک ان اللہ یبشر و کبی یحیی کہ فرشت اللہ کی طرف سے خوشخبری لیائی کہ اللہ نے تمہیں بیٹا یحیی عطا کر دی تو پتا چلا کہ اللہ کے ولی مریم علیہ السلام اللہ کی ولیہ تھی تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا انبیاء کی سنگئے اور اگر ان کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے کوئی دعا کی جائے تو اللہ تعالی ضرور شفا دے تو یہاں ایک پتری بہت تکلیف دے بیماری تو یہاں پورے پاکستان سے سب سے زیادہ لوگ جو ہے پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالی کے آپ کے مرشت قطاع کردہ تعویز استعمال کرنے سب زیادہ موزی تکلیف سے لوگ شفایاب ہوتے ہیں تو پتری کے مریض سب سے زیادہ یہاں آتے ہیں تو یہاں آتے ہیں دربار پہ حضری دیتے ہیں اور یہاں سے وہ تبعیز آزل کرتے ہیں یہاں سے آپ کی جو کرامت کے چشمہ جو جاری ہوئے تھا اس کا پانی استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالی جو ہے اس تکلیف سے ان کو نجاہ دے باقی سے ہٹ کر ہر روانی جسمانی مسئلے کے لئے لوگ آتے ہیں اللہ تعالی اس محبوب بندے کے صدقے ان کی مشکلیں اثر ہیں اس کے لئے میں ایک تجربہ رز کرتا ہوں کہ ایک میرے پاس لاہور آئی کورٹ سے وکیل آئے تو ملکات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ کے ہاں اولاد نہیں تھی تو میری والدہ نے یہاں دعا کی تھی کہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس بندے کے صدقے مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جس کی خاص نشانی ہوئی یعنی اس کی انگلیاں پانچ کی وجہ چھ انگلیاں ہوئی تو انہوں نے مجھے ہاتھ دکھایا دیکھو میری یہ چھٹی انگلی بھی ہے اور میری والدہ کی اس دعا کے بعد میں پہلی دفعہ لاہور سے یہاں حاضر ہوں تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا میں لاہور آئی کورٹ کے اندر وکیل ہوں تو یعنی اس طرح اولاد کے لیے بھی لوگ آتے ہیں اسی طرح یہاں لاہور کے وہ سینئر سرجن ڈاکٹر جو ہے وہ خود مریضوں کو یہاں رکمند کرتے ہیں کہ بے شک ہم سرجن اپنا پتری کا اپریشن بھی کر دیں لیکن اس کے باوجود اگر پیدہ کھار آدری دے ہو دوگے تو وہ دوبارہ پتری پیدا نہیں ہوگی ایک اندہ آدمی میرے پاس آیا انہوں نے کہا میں فوج میں تھا مجھے جانا رات کو درد ہوا ڈاکٹر نے فورا اپنا میرے ساتھیوں نے کہا اس پر سی ایم ایچ بیجے لیکن میرے ساتھی کے پاس پیدہ کھارا کا تویز تھا تو وہ مہبان تا گیا تو اسی وقت پتری جو ہے وہ باہر نکل گئے تو اس کے آپ کی جو ہے وہ سامنے پاڑی کی اوپر آپ کی عبادت گا رہی ہے باقی آپ یہاں جو ہے مطلب ہے یہاں یہ شاندار مسجد موجود ہے جو ریاض تنولی صاحب حیصل آبا سے تعلق رکھتے ہیں یہ انہیں ڈیڑھ کروڑ خرچ کر کے یہ مسجد تعم کی ہے یہ سامنے جو ہے یہ دارلوم ہے پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ کے فیض پانے کے لیے لوگ یہاں قرآن کی تعلیم حفظ کے لیے اور عالمی دین بننے کے لیے سکون کی تعلیم کے لیے یہاں پیر زیادہ طارق صاحب جو کہ صاحب کا چیخ کمشنر اور اسلامباد ریٹیر ہوئے ہیں یہ دربار کی تعمیر یہاں مسجد کی تعمیر لنگر خانے کی تعمیر میں خصوصی ان کی دلچسپی ہے اور ان کے ساتھ عزیاء علماء پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کا بھی جو کہ خاندان رشتہ اسی خاندان سے ہے تو آپ کا یہ جو خاندان ہے یہ قریشی خاندان ہے عدد بہودین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ کی اولاد سے ہیں تو اس طرح یعنی ان کی علمی اور روحانی سرپرستی ان کی بھی ہے اس طرح یہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے یہاں دنیاوی اور دینی روحانی ہر طرح کی خوشبویں یہاں موجود ہیں تو جو لوگ بھی کسی قسم کی پریشانی میں مقتلہ ہیں وہ ایک دفعہ زندگی میں روح حاضری دیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہاں جو ہے اس ایریے کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ نیشنل پارٹ بنا رہی ہے اس سالٹ رینج کے اندر کیونکہ یہ سالٹ رینج کی دامن میں ہے اس لئے آنے والے وقت میں موٹر ویس سے ڈائریکٹ لوگ بھی موٹر ویس یہاں اندر باہر پر حاضری دے سکیں گے اور یہاں سہر و سیاد کیلئی دنیا آئے گی اس کے لئے لاف ڈاؤن کے مطلقے میں چھوٹا سوال کروں گا جو لوگ یہاں پر کاروبار کرتے تھے چیتر کے مہینے میں سپیشل ان کی زیادہ سیل ہوتی تھی اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ اس نسبت جو سن 2020 میں چیتر گزرے ان کیا مطلب زیادہ تر کتنی سیل ہوگی آج کل جو ان کے کہانات چاہ رہے ہیں چونکہ اتفاق ایسا ہوا کہ ادھر یہ چیتر کا آغاز ہوا یکم چیتر کی ادھر اسی دن پورے پاکستان میں ملوگی لاک ڈاؤن اس وجہ سے حکومتی مشینری متحرک ہو گئے دربار تو کھلا رہا لیکن حکومتی مشینری نے سڑکیں جو ہے وہ لاک کر دی لیلہ انٹرچینج اور لیلہ سے جتنی ہائیوی ٹریف ہزاروں کے تعداد میں پورے پنجاب سے لوگ یا برون ملک سندھ سے لوگ آئے تو وہ بھی رہے واپس چلے گئے نہیں حاضر ہی سکے لیکن اب وہی لوگ جو اس وقت نہیں حاضر رہتے ہیں اب دیرے دیرے لوگ وہی آ رہے ہیں تو اس وجہ سے وقتی طور پر یہاں کے کاروباری جنگیوں کے ایک مہینے کے اندر لوگ اتنا کچھ کما لیتے تھے کہ لوگوں کی سارے سال کی روزی روٹی اسے چل جائے کرتی تھی تو جو ان کا نقصان ہوا ہے تو وہ تو پوری اس دربار کی ہسٹری میں پہلی دفعہ لوگوں کا بچاروں کا نقصان ہوا ہے لیکن یہ چونکہ پورے پاکستان اور قوم کا معاملہ تھا لوگوں کی جان کا معاملہ تھا حکومت کے ساتھ ہمارے پوری دربار کی نظامی نے پورا تعاون کیا کہ جو ملک کا قانون ہے جو فیصل ہے ہم بھی اس کے ساتھ پورا تعاون کریں گے تو اس لیے ایسی قوموں پر ازمائشیں آتی رہتی ہیں تو یہ لیے ازمائش ہیں رب کی طرف سے انتہان ہے تو کوئی نہیں اللہ تعالیٰ ایندہ اس کے لئے یا اللہ فکرم اسے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے لاک ڈون یا کرونا وائرس کے مطلقہ کے اس دوران آپ کو درباروں پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے کرونا وائرس کی حالت میں آپ گھر میں بیٹھ کے مطلب ہے کہ آپ اولیاء کو تو یاد کر سکتے ہیں کوئی بندہ نہیں یہ کہہ سکتا ہے ان کی نسبت ہمیں بہت کچھ ملا ہے ابھی تک مل رہا ہے تو لوگوں کو کیا میسج دیں گے کہ آپ درباروں پہ آئیں ابھی صلاحات میں یا نہیں مزارش یہ ہے یہ مساجد میں یا درباروں پہ یہ کسی بھی بازار میں تو جو حکومت میں ایس او پیز بنائے ہیں جو پرہیز ہے اس کو فالو کریں تو ان کو فالو کر کے آپ مساجد میں بھی جائیں ان کو فالو کرتے ہوئی آپ بازاروں میں بھی جائیں ان کو فالو کرتے ہوئی یا ہسپیٹل میں جائیں یہ روحانی شفاق آئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا مار رہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ تیزی کی زیادی کیسز کم ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں جولیاء اکرام کا فیضان ہے کہ لوگوں کا مذہب کے ساتھ جو رجوع ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی قوت مدافع مضبوط ہے اللہ رسول پر ایک ایمان شکین مضبوط ہے تو اس سے اندر کی جو ویل پاور ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہاں کے مریض دنیا کی سارے رکار اور سب تو زیادہ جو ہے روز تیزی کے ساتھ بیماری سے شفاہ یاب ہو رہے ہیں تو پرہیز لازم ہے لیکن اللہ کے اوپر پرہیزہ بروسہ بھی وہ بھی مضبوط رہنا چاہیے تو انشاءاللہ جو ہے وہی آجری بھی رہے لیکن اس کے ساتھ انشاءاللہ کونے کے بارے میں پوچھنا چاہاں حقین حقین مشہور کونے کا کیا واقعہ اور جو پانی شفاہ دے رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کے خادم تھے جنہوں نے ساری جنگی آپ کی جو کہ پاڑی کی اوپر آپ کا ڈیرہ تھا تو وہ آبین شاہ مشکیزے کی پانی آپ کو پہنچایا کرتے تھے وہ آخری عمر میں انہوں نے کہا میں کئی میر دور سے پانی لاتا ہوں تو میں بوڑا ہو گیا ہوں تو اب میں پانی نہیں نہ سکتا تو حضور جو فرمایا ٹھیک ہے کل اس کی آپ کی جو ہے زیافت کرتے ہیں تو اگلے دن جو ہے آپ اپنا جو ہے اسہ مبارک آپ کے پاس تھا اور آپ اپنا امامہ بین کرتے شفاہ پاڑی سے نیچے اترے اور یہاں جو ہے پاڑ کے دامن میں آپ نے اسہ مبارک جو ہے وہ پتھر پہ مارا تو قدرت خدا کی جو ہے وہاں سے پانی لسنا شروع ہو گیا تو پھر لوگوں نے اس کو پانی کو اٹایا اور پانی کی رفتار اور تیز ہو گی تو پھر لوگوں نے اسے ایک کوئے کی شکل دے دی اور وہ پانی جو ہے وہ آج اتا دیا ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے تو اب اس کوئے کو جو ہے موٹر لگا کے اس پانی کو جو ہے وہ یہاں آپ دربار کے بل کو سم نہیں بول کے درخت کے نیچے ٹینکی کے اندر وہ پانی صبح شام موٹر خادم چلا دیتا ہے اور پانی یہاں سے سٹانک ہوتا ہے تو وہ پانی لے جاتے ہیں لیکن اس کے لئے گزارش یہ تھی ہے ایز اے تبرک جو ہے پانی یہ جاتا ہے لیکن اصل جو حکم ہے آپ کی حضورجی طرف سے وہ آپ کا تعویز ہے یہ حضورجی آپ کو جو مرشد میں دیئے تھا تو وہ اصل بھی جو ہے وہ تعویز ہے لیکن ایز اے تبرک جو ہے وہ پانی لوگ استعمال بھی ہم بھی یہاں وہی پانی استعمال کرتے ہیں وہ پانی بلطل ہر کسم کلودیوں سے پاک پانی ہے یہاں گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کے علیہ در ٹینکی ہیں تو یہاں گاؤں کے لوگ بھی وہی پانی یوز کرتے ہیں اور یہاں کے مقامی لوگ وہ بھی اور باہر سے لوگ بھی اسی پانی کیونکہ یہ جو نرومی ڈھانڈ کا جو پانی ہے سپلائی کا تو وہ تو بڑی میڈیا میں بھی آیا ہوا ہے بڑا لیکن یہ پانی ہر لحاظ سے شافی ہے اور صاف ہے اور یہی ٹینکلی ہے آپ سے بالکل آخری ہمارا سوال ہے کہ پیر کھارا کو پیر کھارا کیوں کہتے ہیں اس کا کیا ریزن ہے کھارا ہماری زبان کے اندر بنیادی طوکرے کو کہتے ہیں تو حضور آج کو دو سو سال پہلے جب آپ آڑ کے چوٹی پر آپ مطلب موجود ہوتے تھے تو دوپہر کے وقت دور دور سے زائرین آپ کو ملنے آیا کرتے تھے اپنی مشکلیں کے لئے اپنی ترشانیوں کے لئے دم درو دعویز لینے کے لئے آیا کرتے تھے تو دوپہر کو سب کو کھانا ملتا تھا تو نیچے تندور یہاں نیچے ہوا کرتے تھے تو خاتم جو ہے روٹی ہیں ٹوکروں کے اندر ڈال کے پہاڑی کی اوپر چڑھ رہے ہوتے تھے تو اوپر جو زہر کے لوگ بھوگ لگی ہوتی تھے شدت سے ظاہر کر رہے ہوتے تھے تو اس وقت لوگوں کی زبان سے یہ نکلا کسی سے کہ وہ پیر دکھارا آرہا ہے یعنی پیر کا ٹوکرہ آرہا ہے نہیں ٹھیک ہے تو اسی سے یہ لفظ ماں شعور ہوتے ہوتے یہ جو آپ کے خاتم ہے وہ جب یہاں آباد ہوئے تو اس آبادی اور عزبستی کا نام پیر دکھارا ناظرین آپ کو آپ دوبارہ ہم پیر دکھارا کے ساری بونٹری دکھاتے ہیں دربارے آلیا باہر سے دکھاتے ہیں اس کے علاوہ مسجد کے ویوں دکھاتے ہیں اوپر سے پاڑ چلگا وغیرہ اور لفٹ وغیرہ دکھاتے ہیں اسی طرح آپ سے اجازت جاتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہم نے ٹائم دیا بسم اللہ رحمن الرحیم میرے نام اکرمہ حسن ہے اور آج ہم پیر دکھارا شیخ پہ حاضر ہیں جیسا کہ آپ کو میرے تیچے پہاڑ نظر آ رہے ہیں تو اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وائلال جبال ہی کہے فنوں سے بعد تو کیا وہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتی کہ وہ کیسے میخوں کی طرح زمین میں ٹھونک دیئے گئے تو یہ پہاڑ زخیروں سے بھرے ہوئے ہیں اور ان پہاڑ میں نمک پایا جاتا ہے یہاں پہ کافی ساری کان موجود ہیں جن میں سے مشہور مشتاق سرور اور کامران کانیں ہیں آئندہ وقتوں میں جبکہ ہماری حکومت ان چیزوں پر توجہ دے رہی ہے تو آئندہ وقتوں میں یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوں گی اندر مسجد مساجد وغیرہ کان میں بنائی جا رہی ہیں اور دیگر بھی ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہیں تو پروگرام ہے کہ یہاں سے شاید جوڑا جائے گا ان دونوں پاڑوں کو لفٹ لفٹ کے ذریعے جیسے کہ ادھر ایک لفٹ موجود ہے تو اسی طرح لفٹ کے ذریعے ان کو جوڑا جائے گا تو یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے اور آئندہ اور حالیہ وقتوں میں یہ انشاءاللہ بہت ہی ویزیٹیبل پلیس ہوگی جیسے کہ ابھی گول میٹا پاکستان کی طرف سے ادھر نیشنل پارک بن رہا ہے جس میں جنگلی جنوار وغیرہ چھوڑے جائیں گے جو اس کے علاوہ درخت وغیرہ لگائیں جائیں گے اس کے علاوہ جو بچوں کی کھیلنے کے لئے اچھی پلیسز بنائے جائیں گے اس ایریا کو بہت وی ای پی انشاءاللہ بنائیں گے ساتھ ہی گاؤں پیر خارا شریف تکرم تین چار کلومیٹر کی فاصلے پہ وہاں سے ایک پانی بھی گزر ہے جو نمک کان سے گزر ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پیارے مرشد ہیں پیر خارا شاہ ان کا دربار ہے جسے اور پر ٹوپی وال سرکار کہتے ہیں اس کے علاوہ اوپر چلا گا ہے جو لفٹ کے ذریعے جاتے ہیں ابھی تو لفٹ چل نہیں رہے کیونکہ کسٹمر نہیں آرہے راک ڈاؤن کی وائی سے سب سے پہلے آپ اپیل آپ سب سے دعا کریں کہ جو موزی بیماری آئی ہو یہ کرونا وائرس وہ ختم ہو جائے پوری دنیا سے تاکہ وہ دوبارہ سے رونک بحال ہو جائے جی دوستو ہم جا رہے ہیں اس وقت مائن کی طرف تو آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑی پاڑ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہ اوپر موٹر وی ہے جو ایم ٹو ہے جو جاتی ہے لاہور سے اسلامباد اس کے نیچے یہ مائنز بنی ہوئی ہیں تو ہم مائنز کا وزیٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہم آپ کوئی مائنز دکھاتے ہیں چلے چلے مائنز مائنز موسیقی 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 اسلام علیکم دوستو یہ مکہ مائن ہے اس کے بارے میں میں تھوڑی ڈیٹیل سے بتاتا ہوں آپ کو اسے جو ابھی نمک نکر رہے وہ اوورال پورے پاکستان کو ڈلیور کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جو مائن ہے قدرتی طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں اگر گرمیوں میں جائیں گے تو بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی اور سردیوں میں جائیں گے تو بہت زیادہ مطلب ٹیمپریچر کے لحاظ سے گرم ہوگی تو اس کی اوپر ایک مائن ہے مشتاک مائن ہے ابھی تھوڑی دیر بعد ہم اوپر لے جاتے ہیں ابھی تو ٹائم کافی ہوگے جس کی وجہ سے ہم آپ کو اندر نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ اس کا ٹائم لکھا ہوا ہے یہ مائن شفٹوں کے لحاظ سے چلتی ہے تین شفٹیں چلتے ہیں جو آٹھ ہٹ گھنٹے کی ہوتی ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مویشی بھی جو صبح بندے چھوڑ جاتے ہیں ابھی یہ واپس اپنے گروں کو جا رہے ہیں جا رہے ہیں تو یہ یہاں پہ مائنز ہیں میکزین ہیں جو بارود بنتا ہے جو اندر ہے نمک کو کاٹنے کے لیے یا نکالنے کے لیے لگایا جاتا ہے اس فیکٹری میں تیار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ سامنے ایک ہوتل بھی ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور بہت خوبصورت منظر ہے تو اب چلتے ہیں سرور مائن پہ سوری مشتاک مائن پہ تو موٹ سیکل نگا لیونا مائن ہوتے ہیں بن گی یہ جی دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہوگا اور آج ہم اپنی ویڈیو کا اختصام اسی دعا پہ کرتے ہیں کہ جلد جلد کرونا ختم ہو جائے اور سب لوگ درباروں کی طرف آئیں وہاں سے اپنی مرادیں پوری کریں اللہ حافظ